اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیر اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ ایکار ایونائٹڈ فورس ارگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین دنیا بھار کی طرح پاکستان میں بھی جگہ جگہ چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ قائم ہیں جن میں ہر طرح کا مزیدار کھانا موجود ہوتا ہے چائنیز فورڈ سے لے کے پاکستانی فورڈ تک جس کا جو دل چائے کھا سکتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس کی امارت کیونکہ بہت بڑی یا خوبصورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں عرائش و زبائش دکھائی دیتے ہیں اور اسی حساب سے ان کا کھانا بھی کسی بڑے ریسٹورنٹ سے سستہ ہوتا ہے تا ہم یقیناً یہاں کا کھانا نقصان دے ہوگا اور نہ ہی یہاں کا صفائی کا نظام اچھا ہوگا اور نہ ہی ان کے کھانوں میں کوالٹی اچھی ہوگی اسی لیے زیادہ تار لوگ اچھے اور مہنگے ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں جہاں کھانے کا بل لوگ ڈبل دے دیتے ہیں مگر صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اب سوال یہ ہے کہ کیا بڑے ریسٹورنٹ میں صفائی کا انتظام رکھا جاتا ہے کیا زیادہ پیسے خرج کر کے ہمیں ایسا کھانا ملتا ہے جو افثان سید کی این مطابق ہو کراچی میں واقعہ کلفٹن میں موجود ریسٹورنٹ میں وزیر سید کھانا کھانے سے دو معصوم بچوں کو کہہ ہوئی جس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی جبکہ بچوں کی ماں کو اسی کھانے نے اسپطال میں پہنچا دیا اس افسوسناک واقعہ کے بعد میک میں فوڈ آتھارٹی نے وہ ریسٹورنٹ سیل کر دیا فوڈ آتھارٹی اب تک کہاں سو رہی تھی کیا اس طرح کے ہزاروں ریسٹوران کو دیکھنے والا کوئی نہیں فوڈ آتھارٹی میں فوڈ انسپیکٹر کی آسامیاں کئی ماں سے خالی ہیں جب تک بھرتیاں نہیں ہو سکی آخر خالی آسامیوں پر سندھ حکومت کی جانب سے بھرتیاں کیوں نہیں کی جا رہی اب ان دو معصوم بچوں کا قاتل کون سمجھا جائے گا اس کی سزا کس کو ملے گی کیا کسی بھی ریسٹورنٹ میں مہانہ چیکنگ کی جاتی ہے کیا بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے کی تیاری افضان صحت کے اصولوں کے این مطابق ہوتی ہے کیا کسی بھی ریسٹورنٹ کو کھولنے سے پہلے ان کے ملکان کو مذہر صحت کھانے پر جرمانہ یا سزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے ریسٹورنٹ چلانے والے پیسے کم لیں یا زیادہ مگر کھانا میاری ہونا چاہیے اور فود آثارٹی کی طرف سے ہر ریسٹورنٹ پر چیک اینڈ بیلس رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے افسوسناک واقعات نہ پیش آئیں لیکن جو واقعہ ان دو معصوم بچوں کے قتل کا پیش آ گیا ہے اب اس کا کیا بنے گا ان لوگوں کو کون سزا دے گا کیا مستقبل میں بھی بچے اسی طریقے سے ہوتلوں کا کھانا کھا کے موت کی گھاٹ اترتے رہیں گے اب ناظرین سب سے بڑی ایک ٹینشن کی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان ہوتل پہ جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو اس کی فیملی کے تمام ممران اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اگر وہ ایک کھانا کھاتے ہیں اور اس میں کچھ خرابی ہے یا کچھ زیر وغیرہ ہے تو وہ سارے فیملی ممران کھاتے ہیں اور وہ ایک دم مرتے ہیں جیسا کہ یہ دونوں چھوٹے بچے جو سگے بھائی تھے اور ان کی ماں نے بھی یہ کھانا کھایا دونوں بچے پرداشت نہ کر سکے اور وہ موت کی وادی میں سو گئے اور ان کی ماں اسپیٹل میں پڑی ہیں تو ناظرین یہ آخر کب تک ہوتا رہے گا اس میں ہم اپنا رول بھی ادا کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم اس طرح کے ہوتلوں سے کم سے کم کھانا کھائیں اس طرح کے نہیں بلکہ کسی طرح کے بھی ہوتلوں سے کم سے کم کھانا کھائیں لیکن ایسا آخر ہم کب تک کر سکتے ہیں حقیقت میں تو یہ کردار حکومت کو ہی ادا کرنا پڑے گا فوٹ آتھارٹی کو ہی ادا کرنا پڑے گا ان کو ہی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا اور وہ ہی اس طرح کی امواد کو روک سکتے ہیں اب بھی اگر وہ غفلت کی نیند سوتے رہیں گے تو اس طرح کی امواد ہوتی رہیں گے اس طرح ہی خاندان کے خاندان ایک ساتھ مرتے رہیں گے اور اس بات سے ہر گزبئی نہیں ہے کہ فوٹ آتھارٹی والوں کے اپنے ہی خاندان والے کسی دن اس طرح کا کھانا کھا کے مر جائیں پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹ اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام